دوستو نمشکار آدھاپ ستسری اکال نیوز کلک کے کارکرام آج کی بات کے ساتھ میں ارمیلیش کیا ہے آج کی بات میری بات آپ کی بات ہر کسی کی بات دیش دنیا گاؤں اتحاد ستہ سماغ سنسکرطی میڈیا اور سیاست سب کی بات نیوز کلک کا ویکلی شو آج کی بات میرے ساتھ دس جنوری کے دن دو بڑے فیصلے سامنے آئے ایک فیصلہ مہاراست ویدھان صبح کے سپیکر نے سنایا اور دوسرا فیصلہ کانگریس پارٹی نے سنایا دوستو پہلے شروعات ہم کرتے ہیں مہاراست سے اور پھر آتے ہیں کانگریس پارٹی کا کانگریس پارٹی کا وہ فیصلہ جس میں بہت لوگوں کا انتظار تھا کہ دیکھئے کانگریس پارٹی کیا کرتی ہے اوجودیا میں جس دن مندر کا لوکارپن ہوگا یا جو پران پرتشتھا کی جائے گی جو کہا جاتا ہے پران پرتشتھا تو اس دن کانگریس کے نیتا جائیں گے کی نہیں جائیں گے ان کو آمنترن آیا تھا آمنترن کس کی طرف سے آیا تھا اوجودیا کے مندر کے ٹرسٹ کی طرف سے سب لوگ سوچتے تھے کی جائے گی کی نہیں پارٹی تو وہ بھی فیصلہ انہوں نے سنا دیا کیوں وہ نہیں جائیں گے اور دوسری طرف ایک بڑا فیصلہ ہوا وہ مہاراست کے بارے میں ہوا مہاراست میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چل رہا تھا اور سپریم کورٹ نے بہت سارے معاملوں میں جو ایک نات شندے کی اگوائی والی شیوز ینا ہے اس کے آرگومنٹس کو کافی کمزور پایا تھا اور انہوں نے یہ بھی مانا تھا کہ جو بیبھازن پارٹی کا ہوا اس میں نشچت روپ سے کوئی نہ کوئی سمسیا ہے کیونکہ ویپ کو نہیں مانا گیا اور ویپ کے نام آنے جانے سے ایک طرح سے وائلیشن ہوتا ہے اور دل بدل ویرودھی جو ویدھے اکھ ہے وہ اس پر لاغو ہوتا ہے یہ بات آپجورویشنز میں ہی نہیں فیصلوں میں بھی شمار تھی فیصلے تو یہاں تک آئے اور فیصلے میں ایک آپجورویشن کے طور پر یہ ٹپ پڑی تھی جزمنٹ میں کہ اگر ادھاو تھاکرے نے سویم ستھی پی دینے کا اعلان نہ کیا ہوتا تو سپریم کورٹ آف ہنڈیا کا جو فیصلہ ہوتا ان کو پناہ سرکار میں ستھاپٹ کرنے یعنی سرکار میں لانے واپسی کے لیے بھی وہ پہل کر سکتا تھا سپریم کورٹ یہاں تک سپریم کورٹ نے کہا لیکن سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ یہ جو ڈیفیکشن کا ماملہ ہے اس کو سپیکر سویم تیہ کریں اور سپیکر کو اس نے ٹائم دیا اس ٹائم پر اسپیکر نے نہیں کیا انہوں نے اور ٹائم ماغا ان کو ٹائم پھر ملا دس جنوری کو آخری سمیہ ان کو دیا گیا کہ دس جنوری تک آپ اوشش کر لیں انہوں نے نو آٹھ ساتھ چھے کو نہیں انہوں نے دس جنوری کو ہی کیا جس دن کی تاریخ ڈیڈ لائن تھا اسی دن انہوں نے انانسمنٹ کیا یعنی کل اور اس میں راہل نارویکر صاحب جو اسپیکر ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی سے چناؤ جیتے تھے اور اسپیکر بنے تو اسپیکر بننے کے بعد مانا جاتا ہے کہ سب لوگ اپنی پارٹی کی جو پکش دھرتا ہے اس کو چھوڑ دیں گے اور وہ صرف سمبیدھان اور جو سدن کی کاری منترنا سمیتی ہے اس کے ریکمینڈیشن کو سنیں گے اور جو کام کاج کو چلانے کے لیے نیم ہیں سدن کے اس کی روشنی میں کام کریں گے تو سمبیدھان ایک پوست ہو جاتی ہے تو انہوں نے راہل نارویکر صاحب نے جو فیصلہ سنایا ہے اس کے متعلق شیو سینا اصلی شیو سینا اب ہو گئی ہے ایکنات شندے کی جو دل بدل کرانے والے نیتہ تھے جن کے ویدھائکوں کو ہم سب نے گوہاتی میں دیکھا اس کے پہلے صورت میں دیکھا جو پارٹی کی جو آفیسیل جو 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 لائن تھی اس سے بلکل الگ جن کا اس ٹینڈ تھا اور جو پارٹی کے آفیسیل سٹرکچر سے بلکل الگ زدہ ہو کر جو کام کر رہے تھے تو ان لوگوں کو نارویکر صاحب نے اپنے رولنگ میں مکھ شیو سینا یا واسطوک شیو سینا کہہ کر کے سمبودت کر دیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا یہ جو فیصلہ ہے یہ الیکشن کمیشن آفر انڈیا کے فیصلے کے انروپ ہے کیونکہ اس نے ریکنیز کیا تھا ایک نات چندے کی پارٹی کو تو ایسے میں ہم نے جو بھی فیصلہ کیا ہے نارویکر صاحب کے شبد ہیں وہ الیکشن کمیشن آفر انڈیا کے فیصلے کے مددے نجر ہے ایک تو یہ پہلو سامنے آیا دوسری بات کی نارویکر صاحب نے ایک بات کہی ہے جو میں سمجھتا ہوں کی بہت مہتپور ہے اور آشرجنک ہے کہ یہ بات انہوں نے کہی ہے لیکن اس کا جو اس سے جو سوال اٹھتے ہیں اس کا کوئی جواب نہیں دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ جو شیو سینہ نام کی پارٹی ہے اس کا انیس سو نینیانویر کا جو سمبیدھان ہے وہی مانے ہے جو دو آزار اٹھارہ کا جو پراروپ دستاویز ہے وہ نہیں مانے ہے کیوں نہیں مانے ہے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ وہ election commission of india کے دفتر میں وہ سممیٹڈ نہیں ہے یا ان کے ریکارڈ میں نہیں ہے ہو سکتا ہے کسی افسر نہ کہے کہ انہوں نے تو بھیج دیا تھا لیکن ان کا کہنا ہے نارویکر صاحب کا کہ election commission of india کے ریکارڈ میں وہ نہیں ہے سوال اس بات کا ہے کہ اس پیکر کیا اپنے سارے کام election commission of india کے ریکارڈ سے ہی گران کرتے ہیں ایک تو یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ 1999 سے لے کر 2018 تک پھر party کس سمیدان کے تاج چلتی تھی 2019 میں 20 میں 21 میں 2022 میں وہ کس سمیدان سے چلتی تھی کس قانون سے چلتی تھی اس کا بھی کوئی کھلاسہ نہیں ہوا ہے تو یہ بڑا ہی آشتر جنک interpretation ہے بہرحال speaker صاحب کا فیصلہ ہے اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت مہتپون ہے تو ultimately ہونے کیا جا رہا ہے دوستو ultimately ہونے یہ جا رہا ہے کہ جس ماننی سپریم کوٹ نے یہ مسئلہ خل کرنے کے لیے ماننی speaker مہدے کو سپرد کیا اور پھر speaker صاحب کی رولنگ آنے کے بعد وہ آلریڈی ان لوگوں کو یہ یقین تھا کہ یہی ہوگا جو شیو سے ناودھ ٹھاکرے کے نیتہ ہیں وہ کھلے آم کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو پہلے سے معلوم تھا کہ یہی ہوگا اور اس لئے انہوں نے بقاعدے سب دستابیش تیار کر رکھے ہیں اور سپریم کوٹ آف ہنڈیا میں یہ پیسلہ ہوگا تو یہ ایک بڑی دلچس پیدا ہوئی ہے اب دیکھنا ہے کہ مہاراشت کی راجنیت میں ادھا تھاکرے کو دھککہ ایک لگا ہے نارویقر صاحب کے اس پیسلے سے اس کی بھرپائی کیسے کرتے ہیں کیا جنتہ میں سانگھوتی ان کے لئے جکتی ہے یا وہ واقعی کمجور ہو جاتے ہیں اور ایک ناشندے پوری طاقت کے ساتھ ایمرج کرتے ہیں اس کا جو گٹھ بندن ہے نسی پی کانگریس اور شیو سیناؤ دو تھاکرے کا اس کی راجنیت پر کیا اثر پڑتا ہے یہ دیکھنے لائے ہوگا اور دوستو چلتے چلتے میں اجدھیا کے پرکن پر جو پہلے میں نے کہا کہ کانگریس پارٹی نہیں جائے گی ملکار جن کھڑگے راستری ادھی اکش سونیا گاندھی اور ادھی رنجن چودری جو تین بڑے نیتا جن کو آمن ترسٹ کی طرف سے انہوں نے انکار کر دیا وہ نہیں جائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ جو اپنے صوبے ہیں ان دونوں کو ایک طرح سے خارج کیا ہے کانگریس پارٹی جو لوگ اس پارٹی میں صافت ہندوطوہ کے پیروکار ہیں ان کے لیے بھی پارٹی کے نترطو نے یہ صاف کر دیا ہے کہ پارٹی سمجھدھان کے انصار چلے گی پارٹی سیکولر ڈیموکرٹی جو ٹریڈیشن ایک رہی ہے پارٹی کی اس کے حساب سے چلے گی بہت سالے ڈیسٹار سن بھی کانگریس کی ہسٹری میں آپ پائیں گے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے لیکن آج اگر کانگریس نے ایک ideological position لی ہے یا سوچے بغیر کی اس کا کتنا نقصان ہوگا کتنا سنبیدان راجنیت میں دھرم کی دخلند جی یا دھارمک ماملوں میں راجنیتاؤں کی دخلند جی اس کی جو سنبیدان بھاونہ ہے یہ بلکل اس کے اُلٹ ہے سنبیدان اس کی اجازت نہیں دیتا اس کی پیروی نہیں کرتا وہ انڈیا کو سیکولر سٹیٹ کہتا ہے اور سیکولر سٹیٹ تو کہتا ہی ہے درافٹن کمیٹی کے جو چیئرمن ڈاکٹر بی آر امبید کرتے وہ تو ساپ شبدوں میں کہتے تھے کہ انڈیا سٹیٹ جو ہے بھارت کا جو راجی سنرچنہ ہے وہ سیکولر رجم کے علاوہ کسی اور طریقے سے چلی نہیں سکتا ہے یہاں پر دھرم سب کے ہو سکتے ہیں لیکن راجی کا کوئی دھرم نہیں ہوگا جب انہوں نے ایک alternative جو provisions کچھ سجھائے تھے اس میں تو بقیدہ یہ لکھا ہوا تھا کہ بھارت راجی کا کوئی دھرم نہیں ہوگا انہوں نے سرکولیٹ کیا تھا بہت ساری میمبرانس میں وہ یہ بات تھی لیکن ویسے بھی ہماری سمیدھان کا ہر اگر انوچھے دیکھا جائے تو بیابک طور پہ وہ سیکلر سمیدھان ہے ہم سیکلر اس میں جوڑے اس کے پریامبل میں یا نہ جوڑے ہوتے تب بھی وہ سمیدھان ہمارا سیکلر ہے تو اس لئے کانگریس پارٹی کا یہ جو فیصلہ ہے محتمون ہے کہ شنکر چاری تو سویم کہہ رہے ہیں جب یہ مندر کا لوکار پن جو بھی کہہ لیجئے وہ سب جب راج نیتہ ہی لوگ کر رہے ہیں بی جی پی کے اور رسیس کے لوگ یہ ہی لوگ سب کر رہے ہیں تو شنکر چاری کی کیا ضرورت ہے شنکر چاری لوگ جب نہیں آ رہے تو کانگریس پارٹی بھلا کیوں جائے گی مجھے ایسا لگتا ہے یہ سب سوچ کر کانگریس پارٹی نے یہ سٹینڈ لیا ہے تو دوستو آج اتنا ہی نمشکار آدھ ستشریع آدھ